یہاں پر میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں پرسوں ظاہرن کوئٹا میں ایک بامل عالمی دین پر ایفائر بھی کٹی ہے دیکھیں یہ بات پہلی بھی ارز کر چکا ہوں اور آپ کے توسط سے پھر پیغام دیتا ہوں اور مجھے معلوم ہے میرا پیغام پہنچتا ہے دیکھیں ہم اپنے عقائد اور اپنی تاریخی حقائق کو بیان کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں ہم کسی کی انسلٹ کو نہیں رواج دینا چاہتے ہیں کوئی بدتمیزی کو رواج نہیں دینا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ اس وقت اسلام کبھی بھی مسئلہت میں نہیں تھا لیکن اس وقت بالکل مسئلہت میں نہیں ہے اس لیے کہ دشمن تو چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان میں کوئی ایسی آگ بھڑھ کے کہ ہم شام سے بتر ایک دوسرے کے گریوان میں ہاتھ ڈال پہلے شیعہ سننے فساد کرا دیں پھر شیعوں میں فساد کرا دیں نہیں یہ ہمارا موقف نہیں ہے ہمارا مطمئن نظر نہیں ہے جب میرا قائد بانی اتحاد بالمسلمین ہے تو ہم کسی کی بھی دل آزاری کا ارادہ نہیں رکھتے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل اگر یزید کے خلاف باعت کرنے سے دل آزاری ہونے لگے گی تو کیا کریں گے آر آئے موقع آج دکھ لیجئے تاریخ کہ نو دسمبر دوزار بائیس کو شبیر محسمی نے بات کہی ہے کہ اگر کل یزید کے خلاف کوئی کھڑا ہو جاتا کہ اس کے پر آپ بات کرتے ہیں تو ہماری دل آزاری ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا تاریخی حقائق بغیر ٹانٹ کیے بغیر تنس کیے بغیر ایسی بات کیے مثلا میں نے ایک جملہ پوچھا کہ جنب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہیں کوئی بتائے نا نہیں نا میں نے کسی پر ٹانٹ کیا تاریخی ایک حقیقت کو جنب زہرہ نے وسیعت فرمائی کہہ لیں مجھے رات کو دفن کرنا رات کو گھسل درنا رات کو دفن کرنا اور جنہوں نے مجھ پہ میرا حق غصب کیا ہے ظلم کیا ہے ان کو میرے جنازے پر مت آنے دے رہا اس میں میں نے کس پر ٹانٹ کی ہے ایک تاریخی اور اگر یہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں تو پھر بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ کیا لائن آف ایکشن لیا جائے ہاں ہم کسی کی دلازاری کا کوئی ارازہ نہیں رکھتے میری پوری گفتوم دیکھ لیجئے سوالات اٹھتے ہیں تو پھر انسان حقائق کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں پہلا سوال کیا ہوا جنب زہرہ فدق کا حق مانگنے گئی تھی تو کیا ان کو ملا کے نہیں ملا چھن لیا گیا تھا تو کیا ہوا سوال ہے دوسرا سوال جب جیش عسامہ واپس آیا تو اس وقت تیسری مرتبہ جنب زہرہ کے دروازے پر کون گیا تھا کیا ہوا کس نے کہا کہ آگ لگا دیں گے سوال تو بند تاریخ میں لکھا ہوئے آپ کی کتاب میں لکھا ہوئے الامامہ و سیاسہ میں لکھا ہوئے تو میرا اس میں کیا ہے میں نے صرف آپ کو چیز بتائی ہاں اگر میں آ کر اس طرح سے بات کروں آگ لگے تو میں ذمہ دار بنتا تو آزانہ کے رحمی گفتو کو جو بھی میرے بات سنتے ہیں گفتو کو حقائق کو دلیل کے ساتھ بیان کریں اور ایک مضبط انداز میں بیان کریں آپ لوگوں کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو اپنے سے نزدیک کرنا چاہتے ہیں ہمیں تو اہلِ بیت نے پیغام دیا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرے مولانا نے کیا فرمائے پچیس سال میں نے صبر کیا غلط کہتے ہیں لوگ کے مولاک اینات نے جب ان کو غدیر کے مطابق خلافت نہیں ملی تو مولاک اینات نے تو کچھ نہیں کہا یہ شیعوں کو کیا ہوتا ہے مولاک اینات نے نجل بلاغہ میں جو کہا ہوا ہے خدب شکشقی ہے اس کا کیا ہوگا اس کا کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ ہم نے بنائی ہے وہ ہم نے لکھی ہے اس کی سنت چیک کر لیجئے مولاک اینات نے تو بڑے کھلے انداز میں بفتو ہو کیا ہم تو اس انداز میں یہاں بات بھی نہ کرتے نہ کریں گے تو تاریخی حقائق ہیں ہمارے دوسرے مسالک کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ پر ہیں لیکن آج وقت کا تقاضی یہ ہے کہ ان اختلافات کو ہوا نہ دی جائے اور تاریخ اپنے بچوں کو حقائق اپنے بچوں کو بتا دیا جائے اور اقتحاد کی ایسی فضا قائم کی جائے کہ پاکستان تو اس وقت بالکل بھی اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا تمام مجالس پڑھنے والوں سے دس بس ست درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک مضبط انداز میں گفتو کیجئے بات اچھی طرح آگے پہلے گی دوسرے بھی آ کر سو رہیں گے اور ان کو ایک راستہ نظر آئے گا